ہیلو فرنڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بہت ہی زبردہ سی گلامرس لوگ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں جی سبسکرائب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بیوٹی فائر آمنا کا میں نے برش لیا ہے اس پولی برش ہے اس کی مدد سے آئی بروز کو سیٹ بھی کر لیتے ہیں میں یہاں پر اس کو ونگ لائنر کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہی تھی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جل سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی بہت ہی زبردہ سے ٹیٹوریلز آباؤڈ نیل آٹ آباؤڈ میک اپ آپ کو ملنے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ونگ لائنر جو ہے میں پہلے سب سے پہلے تو میں کریٹ کر رہی ہوں اور میں نے اس کے لیے آئی شیڈ لیا ہے آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ جیل لائنر بھی یوز کر سکتی ہیں جی ہاں جیل لائنر سے جو ہے نا وہ بہت اچھا ایک تو مطلب آپ بلینڈ کر لیں گی اور کیونکہ وہ تھوڑا کری بھی فرم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر آئی شیڈ دو آپشنز ہوتے ہیں ایک وہ ایک اور بھی ہوتا ہے نا لائنر جو کہ برش برش کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ نیا آپ نے یوز کرنا کیونکہ وہ پھر بلینڈ نہیں ہوگا بلینڈ کرنے میں پھر وہ درائی ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر بلینڈ کرنے میں مشکل ہوتی اس وجہ سے ٹھیک ہے ہم میں پھر ایک اور اینگل برش لے رہی ہوں اس کے مددل سے میں ہلکی ہلکی سٹروکس لگاؤں گی بلیک آئی شیڈ لوں گ اور اس کو آنکھ پر باقی بھی تو پھلانا ہے نا تو دیکھیں اس طرح سے اس کو سلوری اور سچینلی ایک فرم میں ایک شیپ دیتے ہوئے اس طرح سے آہستہ آہستہ سے اس کو بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ بلینڈ کرتے 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 ہی ہمیں ہمارا جو ریکوائیڈ ہے نا ہماری لکھ ہمیں مل جائے گی تو یہ جو اس کے بعد جو میں کلر لگاؤں گی وہ آپ کی چوائیس ہے آپ کو جو کلر پسند ہے جو آپ کلر مطلب سموکی لکھ میں دیکھنا چاہتی ہیں بلیک کے ساتھ آپ وہ یوز کریں گی تو میں یہاں پر تھوڑا سا اورنج کے ساتھ جاؤں گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مجھے وہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اورنج کے ساتھ یہ لکھ بناتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا تھوڑا سا ہلکے سے سٹروکس کے ساتھ آئی ٹرائے کہ میں اس کو جو ہے نا وہ بلٹ کر دی جاؤں اور یہ دیکھیں ہو بھی رہا ہے اور کیونکہ کیونکہ بیکوز یہ آئی شیڈ تھا اس وجہ سے آرام سے جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس جیل لائنر ہے تو وہ بھی اس پر پریس کے لئے آپ یوز کریں گی تو وہ بھی اسی طرح سے آپ کا بلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہلکے ہلکے سے سٹروکس کے ساتھ اور سمال برش لینا ہے جس کی ٹپ تھوڑی سے سمال ہو اور اینگل برش بزار میں آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا سیونٹی ٹو ہنڈر روپیز کا مل جائے گا تو اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتی ہیں بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ برش چھتا ہے نا وہ لائنر اگر آپ بائے کرتی ہیں جیل لائنر بھی اس کے ساتھ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ایزی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں نے اورنج شیئر لیا ہے اور اس کا میں اب بلیک کے اوپر اس طرح سے دونوں کو مرج کرنے والی ہوں بلیک کو بھی اور اورنج کو بھی کیونکہ بلیک اور اورنج جب ہمارے دونوں بلینڈ ہوں گے تو ایک صحیح اچھی سی فرم آئے گی جو ہمیں ریکوائیڈ ہے جو ہمیں چاہیے ہے جو کہ سموکی ایفیکٹ ہمیں چاہیے ہے تو وہ پھر اس طرح سے ہی آئے گی جب یہ دونوں بلینڈ ہو جائیں گے اور ہمیں بلیک کی کوئی بھی ہارش لائن نہیں چاہیے اس کو ہمیں جو اس کے ایجز ہیں ہمیں وہ بلکل سمووز کرنے ہیں تاکہ دونوں کلر کا پر جو ہے وہ بہت اچھا ہو اور ہمیں ایک بہت ہی اچھا سا ایفیکٹ جو ہے مل جائے تو باقی آنک پر بھی میں اب اسی اورنڈ شیڈ کو بڑے اچھے سے بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جہاں تک ہو سکا جو ہے یعنی جب تک ہمارا ریکوائیڈ نہیں مل جاتا ہمیں بلینڈنگ کرتے جانا ہے یہاں سے میں تھوڑی سی ویڈیو فاسٹ بھی کر دی تاکہ زیادہ لمحی نہ ہو تو اس کے بعد میں یہ شمر شیڈ لے رہی ہوں اس کے بلکل گولڈن شیڈ میں بہت ہی خوبصورت سا ہے یہ شیڈ اور اس کو جو ہے میں تھوڑا سا اپنی آنکھیں سٹارٹ میں لگا رہی ہوں تاکہ جو بھی انر کون رائی کا ہے وہ بہت سا بہت ہی گلوئی اس کا ایفیکٹ ہے اور بہت آنکھ اس سے جو ہےنا خوبصورت لگتی ہے اور حسین و جمیل نظر آتی ہے ٹھیک ہے ہمیں وائٹ ہائی لائٹر لے رہی ہوں اور اسی میں نے لیا ہے جی یو کین بی میک اپ کا پیلٹ ہی یوز کر رہی ہوں بہت زبردستی آئی شیڈ پیلٹ ہے اس میں سے میں نے بلیک بھی شیڈ اسی میں سے لیا ہے گولڈن شیڈ بھی اسی میں سے لیا ہے اور یہ جو میں وائٹ ہائی لائٹر لگا رہی ہوں یہ بھی اسی کا اسی میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سارے شیڈ اس میں آپ کو ملے جائیں گے تو یہ پیٹی آسٹ پیلٹ ہے اس میں سارے ہی کلرز آبیلی میں تب سارے تقریبا زیادہ تر کلرز موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک میک اپ پروفیشنل میک اپ کرنے کے لئے ہم نے لائنر برش لیا ہے اس کی مدد سے میں ایک لائن را کروں گی تو اب لائنر برش کی ٹپ تھوڑی بریک ہونی چاہیے بکاوز باریک ٹپ ہوگی تو آپ کا لائنر بڑا اچھا سی اپلائے ہوگا بکاوز ہمیں جو ہمیں کرنے والی ہوں وہ تھوڑا سا کیریٹیو ہے اس وجہ سے نا ہمیں اس کو یہ دیکھیں بڑے رام رام سے آپ نے اس کو لگانا ہے لائن کو کھیچنا ہے اور آج میں تھوڑا سا تھوڑا سا دیفرنٹ طرح کا کروں گی میک اپ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے نا لائن کو ڈریک کر لیا ہے باہر کی طرف اور اس کو ڈریک کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں جہاں تک آپ کو چاہیے ہے وہاں تک ایک منٹ ڈریک کر لیا now in the next form میں اس کو آنکھ کے جو lower lash لائن ہے وہاں پر بھی میں اس کو لگاؤں گی اور جو تھا نی یہ وہی لائن جو آنکھ کے ساتھ میں نے لائنر لگایا ہے تو وہ اس کو بھی نیٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ بھی ایک نیٹ فرم میں آ جائے ٹھیک ہے تو یہ نہیں اس کو بھی دوبارہ سے میں نے brush کے ساتھ کی help سے نہ تھوڑا سا نیٹ کر لیا ہے اور میں lower lash line پر بھی اسی طرح سے black eye share لگا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے start میں اس طرح سے اس کا جو open بنا دی ہے لائنر کی فرم میں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کرنے والی ہوں اب ہلکی ہاتھ سے ہم blend کریں گے with the small tip of brush کیونکہ جو tip small ہی use کریں گے اگر بڑا والا brush use کریں گے تو وہ پھیل جائے گا ہماری آنکھیں lower میں وہ جو ہمیں نہیں چاہیے بڑے آرام آرام سے ہمیں اس کو اس color کو اس wing کو ہمیں handle کرنا ہے اب دیکھیں میں اس کو بڑے آرام آرام سے جو ہے نا آنکھ کے نیچے اس کو لگا رہی ہوں اور blend کر رہی ہوں آپ کو بھی ایسے ہی اس کو with the brown shade دیا پھر orange shade کے ساتھ میں جو میں نے اوپر آنکھیں لگایا تھا وہ ہی میں نے lower lash line پہ بھی لگایا یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا جو eye shade تھا نا sorry eye shade کہہ رہی ہوں جو concealer تھا جو میں نے آنکھیں اوپر لگایا تھا اسے ہی کے ساتھ میں نے اس کو wipe up بھی کر لیا ٹھیک ہے اور آنکھ پہ inner آنکھ پہ بھی corner بنا دیا black کے ساتھ ٹھیک ہے چونچ میں نے نکال دی کتنی بھی آئی لگی اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ مطلب تھوڑا سا prolong کر دیتا ہے جی ہاں یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا اور ابھی بھی نہیں ہوا ابھی میں اور تھوڑے سا strokes لگاؤں گی کیونکہ fake lashes جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے دونوں منگل نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے نا اس کو اچھے سے لگانا ہے تو پھر وہ ایک اچھے سے نا ہمارا کیا اسے کہتے ہیں لگے اور fake lashes لگانے میں نا helpful ہو اس وجہ سے اچھے سے اس کو لگا لینا ہے سیکھیں تو یہ رہا ہو گیا یہ بھی کام ہمارا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں next step پیج میں eyelashes لگا لیے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے نا glamorous form میں لگ رہا ہے ہمیں آنکھ کے اوپر جو eyelashes کا بھی گلو گلی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ لائنے لگاؤں گی تاکہ وہ neat effect آئے اور ویسے تو ہمارا eye makeup تقریباً یہ آپ پر completed لیکن یہ جو impurities ہوتی ہیں نا یہ میں نے کہا یہ بھی بتاؤں کس طرح سے بالکل دیکھو آنکھ کے ساتھ اب میچ ہو گیا یہ trick ہوتا ہے آپ eyelash لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ اچھے سے liner کا ایک core لگا دیں گے تو وہ اچھے سے لگ جائے گا liner لگ نہیں جا تھا میں نے white pencil لی APA کی pencil ہے بہت اچھی ہے اس کو میں نے آنکھ کے اندر لگایا اور یہ دیکھیں کتنا حسین ہمارا ایک بن گیا ہے جی آج کا look i hope آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو کیجئے گا subscribe اور پھر ملیں گے کومنٹس میں ضرور بتائی گا آپ کو آج کی look کیسے لگی تھے thank you so much for watching انشاءاللہ نیکس کسی بہت ضرور دست کنٹینٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے see you فی ایمان اللہ اللہ حافظ